حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے شیخ موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ ایک صحابہ حال صحابہ کش بزرگ گزرے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی حضوری حاصل دی آپ سفر کر رہے تھے کشتی میں تو سنامی آ گیا یعنی توفان آ گیا جب سمندر کے اندر موجے لہریں جو ہیں وہ اٹھیں تو کشتی جو ہے وہ تفات توفان کی بھمر میں پھنس گئی اب عین قریب تاکہ کشتی جو ہے وہ ڈوب دی اور سارے مسافر جو ہے وہ اجمع وہ موت کے موں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ جو بزرگ جن کا میں نے نام لی ہے موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ جو صحابہ حال صحابہ کش بزرگ تجل کو حضور علیہ السلام کی حضوری حاصل دی جب اہو بکا شروع ہی کشتی کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی کی بھیگ ماننے لگے کرلانے لگے تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاسہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ کڑا وقت آیا کرم فرمائیں کڑا وقت آیا ہے کرم فرمائیں ہمارے لئے دعا رحمت فرمائیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں علامہ صحابہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاسہ پیش کیا نگاہ رحمت کی درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے عشاء فرمایا کہ تم درودے تم جینا کیوں نہیں پڑھ دے درودے تم جینا کیوں نہیں پڑھ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیکم فرمایا کہ یوں پڑھو یہ درود پڑھ یعنی میرے پہ یوں درود پڑھو علامہ صحابہ رحمت اللہ علیکم لکھتے ہیں کہ موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیکم نے جب نبی علیہ السلام سے یہ تربیت پائی یہ حکم پایا تو تمام کشتی والوں کو کیا کہا کہ آہو بگا نہیں کرو تو لاؤ نہیں نبی پہ درود پڑھو نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو اور یوں پڑھو ان کو طریقہ سکھایا کہ یوں پڑھنا جس کو درودے تمجینہ ہم کہتے ہیں تو درود پڑھنا ہے تو علامہ صحابہ رحمت اللہ علیہ السلام پہماتے ہیں کہ ابھی تین سو تیرہ بار درودے تمجینہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نے بھمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا فاللہ اللہ یہ ساری روایت کا ہو لب لباب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حالات ہوں جن میں موت سامنے نظر آ رہی ہو تو تب بھی ذکر رسول کا آماتا ہے اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اگر آپ کے دل میں بات نہیں اتری یا یہ بیان سوشل میڈیا پہ کوئی سننے ان کو کوئی اعتراض دل میں آئے اشکال دل میں آئے جب میدانے معاشر ہوگا جب میدانے معاشر ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو شفاعت کون کرے گا شفاعت کون کرے گا اس نفسہ نفسی کے عالم میں کام کون آئے گا اللہ والو گج وجگے کہو کہ ہمارا نبی کام آئے گا کملی والا کام آئے گا مولا حسین کا نانا کام آئے گا تو اللہ والو اس مشکل کی گھڑی میں کملی والا کام آئے گا تو بے نہیں دنیا میں بھی کوئی گھڑی ایسی آ جاتی ہے ایسی مشکل کی کہ تمہیں سارے چھوڑ جاتے ہیں اپنے پرائے ہو جاتی ہیں دشمن بن جاتے ہیں کوئی وسیلہ نہیں رہ جاتا کوئی رستہ نہیں رہ جاتا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو ہر پیر فقیر کے پاس چلا گیا ہے ہر عامل کے پاس چلا گیا ہے ہر درگاہ پہ چلا گیا ہے ہر مزار پہ چلا گیا ہے ہر عامل سے تویز لے کے ازمہ چکا ہے کہیں سے نفع نہیں ہوا تو میرے کملی والے کے در پہ آ جا میرے کملی والے کے در پہ آ جا اور بس تو تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دے میں تو یہ کہتا ہوں اتنے اعتماد کے ساتھ کم پہلی رات ہی پڑھے گا تو تیرے پہ کرم ہو جائے گا لیکن عمل سات دن کا ہے تو سات دن روزانہ رات کو ایک وقت کا تین کر کے اپنی تمام مصیبتیں اپنی پرشانیاں اپنی تکلیفیں اپنے دکھ اپنے رانج سب کو کٹھا کر کے تصور میں رکھ کے اللہ سے مانگ اور درودہ تنجینہ پڑھ سات دن یہ تو پڑھ اللہ ترے حالات کو پھیر دے گا اللہ ترے حالات کو پھیر دے گا اب یہ درودہ تنجینہ جو میں نے آپ حضرت کو بتایا اس کی دو ترتیب ہیں یعنی دو طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے ایک تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دییا کہ اپنے تمام من جملہ مسائل کو ذہن میں رکھ کے تین سو تیرہ بار روزانہ پڑھو کوئی بھی وقت کا تیم کر لیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد راست سونے سے پہلے جو آپ کو آسانی ہوگا اگر ایک ہی نشست میں پڑھیں گے اور یقصو ہو کے تصور کر کے گمد خزرہ کا موجہ شریف کا تصور کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا اور اگر آپ ہی کہتے ہیں میں بیمار ہوں یا میری کوئی ملازمت ہے یا میری کوئی مجبوری ہے کہ میں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ اس کو دو عیسو میں تقسیم کر سکتے ہیں آدھا صبح پڑھ لیں آدھا شام کو پڑھ لیں اور اگر ایک وقت میں پڑھیں گے اور آپ درودہ تنجینہ پڑھنے سے پہلے یاد کر لیتے ہیں تو یہ مہا صرف ایک گھنڈے کا عمل ہے ایک گھنڈے کا عمل ہے عامل کے پاس جا کے تویز لینے کے لیے چار گھنڈے کا وقت ہے اور آج میں درودہ تنجینہ بتا رہا ہوں تو کیا کہیں گے حضرت صاحب تین سو تیرہ بار تے ٹائم بڑھا لگتا ہے ٹائم بہتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے بیٹھ کے انتظار کرنا پیسہ دینا اس کے لیے وقت ہے تھانے کچھریوں کے لیے وقت ہے باہر کی زلالت کے لیے وقت ہے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں حضرت صاحب یہ وظیفہ بہت لمبا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے تین سال پہلے درودہ تنجینہ پہ عمل بتایا ایک سال پہلے بھی بتایا وہ تلاش چینل پہ پڑھا ہوئے اس کے کومنٹس آپ پڑھیں ہزاروں کی تدار میں کومنٹس ہیں اور اکثریت نے یہی کہا ہوئے حضرت صاحب یہ لمبا بہت ہے حضرت صاحب یہ لمبا بہت ہے حضرت صاحب یہ لمبا بہت ہے یعنی تُو نے پچی تیس سال زندگی کے برباد کر دیئے ہیں اس بربادی کا تیس سال کا اٹھارہ سال کا پندرہ سال کا حساس نہیں ہے ایک گھنٹے کا حساس ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ترے حالات ابھی بدلنے کا ارادہ نہیں دیا ابھی حالات نہیں بدلنے ابھی تجھے رگڑا اور چڑھنا ہے تو بہتر اللہ والو یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھو تین سو تیرہ بار روزانہ جو بھی مسائل ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں بیماری ہے اولاد کی نافرمانی ہے رز کی تنگی ہے جو بھی مسائل ہیں ان کی نیت کر کے یا ذہن میں رکھ کے پڑھیں انشاءاللہ رزیز اللہ پاپ آفیت کے رستے کھول دے گا اس طرح گھر میں جادو ہے بار بار جادو ہوتا ہے علاج کرواتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے جادو سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں تو اس مسئلے کی نیت کر کے آپ دلتوں جی نہ پڑھیں پانی پہ دم کر لیں وہی پانی سارے گھر ولے پیئیں وہی پانی آپ گھر میں چھڑکیں وہ کاروبار کی جگہ وہاں جا کے چھڑکیں اللہ شباہ کاملہ عجل آتا فرما دے گا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی زکاة ادا کریں کیا کریں زکاة ادا کریں جب آپ اس کی زکاة ادا کر دیں گے تو اس کی تاثیر آجے گی آپ عامل بن جائیں گے تو زکاة ادا کرنے کا طریقہ ترجم کے ساتھ سن لیں کہ درودہ دنجینہ کو آپ سنور کی رات یا جمعہ کی رات یعنی آج کی رات ہے دن کون سا ہے جمعہ رات اور آج رات کون سی ہے جمعہ کیس کو ہم کیا کہیں گے شبے جمعہ یعنی شبے جمعہ ہو یا شبے سنوار ہو شبے پیر ہو اتوار کا دن ہوگا اور رات پیر پیر ہوگا یہ دو جو ہے وہ راتیں ہیں یعنی شبے سنوار اور شبے جمعہ اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد غسل کر لیں عورتیں ہیں تو دوپیر کو غسل کر لیں کہ ان کو بال سکھانا کے دکت ہوتی ہے تو جب عشاء کی نماز پڑھ لیں اپنے گھر کے کام سمیٹ لیں فارغ ہو جی اب اپنے کہیں جانا نہیں ہے تو درودے تنجینہ کو ایک ہزار مربعہ پڑھیں زکاة کی نیت سے کس کی نیت سے زکاة کی نیت سے اور پانی کی بوتل پاس رکھ لیں ایک ہزار مربعہ درودے تنجینہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں پانی کی بوتل کے اوپر دم کریں وہ پانی بند گئے اب آپ نے جب زکاة کی نیت سے پڑھ لیا اب آپ عامل بن گئے ہیں صبح جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تھوڑا بہت خیر آپ جو کر دیں بچوں کو کھلا دیں اپنے گھرولوں کو کھلائیں اپنے ہمسائیں کو کھلائیں کوئی پاس مدرسہ ہے کوئی لنگر بنایا تھوڑا بہت انہیں بھی بیج دیں جو آپ کے اوپر ہے اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اب آپ کیا بن گئے ہیں عامل اللہ والو اب آپ درودی تنجینا سو بار ساری زندگی روزانہ پڑھتے رہو کتنی بار سو بار روزانہ پڑھتے رہیں ساری زندگی اب جو بعد میں جب آپ نے زکاة دے دی اس کے بعد جو سو بار پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے صبح پڑھو رات کو پڑھو فجر کے بعد پڑھو عشاء کے بعد پڑھو لیٹ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو یہ سارا آپ کے اوپر ہے صرف سو بار روزانہ پڑھتے رہو اور اگر کوئی کہ جی میرے سے سو بار نہیں پڑھا جاتا مشکل ہے تو ستر بار کم از کم روزانہ پڑھتے رہو جب ستر مرد بار دودھے تنجینا آپ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا یہ عمل ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اب زندگی گزر رہی ہے زندگی گزر رہی ہے اب اللہ رب العزت نے ہر بندے کی تقدیر کے اندر خوشیاں بھی لکھیں ہیں اور غم بھی لکھیں ہیں اب دودھے تنجینا پڑھنے کا یا اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو تقدیر کا لکھا ہے وہ ہونا نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی زندگی بھی پریشانی آ جاتی ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اب کیا ہے اب آپ منگیں عامل اب اپنا ہتھیار استعمال کریں اب آپ نے دبا پین کے پاس نہیں جانا عامل کے پاس نہیں جانا یہ والے کو یاد کرنا ہے اللہ کی سنت پہ چلنا ہے سمجھا گئے اب آپ عامل بن گئے اب آپ کو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے بھئی جو تقدیر کا لکھا کوئی پریشانی آ گئی ہے بس مسلح ڈالو اب یہی درودھے تنجینا کوئی پریشانی آ جائے تو تین سو تیرہ بار پڑھو انشاءاللہ ایک رات کا عمل ہے اللہ بگڑی بنا دے گا اللہ بگڑی بنا دے گا کیوں آپ نے زکاة ادا کی ہوئی ہے اور روزانہ سو بار یا ستر بار روزانہ پڑھ رہے اب زبان میں کیا ہے تاثیر ہے زبان میں کیا ہے تاثیر ہے اب آپ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے صرف ایک رات کا عمل کوئی تھانا کچھے رہی ہے گھر میں بیٹی ہے اس کا کوئی کیس ہونے والا ہے ڈلیوری ہونے والی ہے ہر گھر میں ہوتا ہے نظام ہوتا ہے کوئی اور والد ہیں دادہ دادی ہیں ان کی طبیعت خراب ہے کوئی ہسپیٹل میں داخل ہے اللہ نہ کرے کوئی ہمسائے میری صدار میں کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا ہے رزق کا کوئی مسئلہ ہے بس جس وقت کرنا ہے یہ عمل رات کو مسلح ڈالو عشاء کی نماز پڑھ کے سارے کاموں سے فارغ ہو جو ایک رات کا عمل تین سو تیرہ بار پڑھو پڑھ کے صبح جو ہے تھوڑی سی خیرات کر دو انشاءاللہ فجر کی ازان نہیں ہوگی اللہ تیری بگڑی کو بنا دے تیری بگڑی کو بنا دے گا پھر کیا ہے کہ جس نے ایک بار درود پڑھا اس کو پر دس رحمتیں دس گناہ معاف دس درجے بلان اور دس نیکیاں چار انعامات کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعدہ کیا ہے اس حدیث کو سینہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رغایت کیا ہوا ایک بار درود پڑھو گے تو کتنے نفع ہوں گے چار دس رحمتیں دس نیکیاں دس گناہ معاف اور دس درجے بلان جتنی بار درودے تو انجینہ پڑھتے جاؤ گے دس رحمتیں دس نیکیاں دس گناہ معاف اور دس درجے بلان ہوں گے اور اگر نصیبوں والے ہو تو آج کی رات یہ کونسی رات ہے جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ اور کل دن کونسا ہوگا جمعہ جس نے جمعہ والے دن درودے پاک پڑھنے کی کسرت کی جمعہ والے دن جس نے درودے پاک پڑھنے کی کسرت کی اللہ والو اس کے اوپر ایک لاکھ رحمت اللہ نازل فرماتا ہے عام دنوں میں کتنی ہے دس جمعہ والے دن یا شب جمعہ شب جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ آج اثر سے لے کے کل مغرب جمعہ کی مغرب تا یہ جتنا بھی وقت ہے اس وقت کے دوران آج رات کو آخری پہر میں فجر کے بعد فجر کے بعد دس بجے جمعہ کے بعد اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو درودے پاک پڑھنے کا موقع مل جئے تو اللہ والے جمعہ کا درودے پاک پڑھا ہوا بہت فضیلت رکھتا ہے بہت فضیلت رکھتا ہے تو یہ تو معمول میں آپ احتمام کریں گے لیکن جب کوئی پریشانی آجائے تو پھر کیا ہے صرف ایک رات کا عمل کتنی بار پڑھیں گے تین سو تیرہ بار صبح انشاءاللہ خیرات کریں گے اور اللہ پاک ہمارا مسئلہ حل فرما دے گا اب میں نے دو آپ کو طریقے بتائے ہیں ایک میں نے بتایا ہے زکاة دے کر یعنی ایک بار ایک ہزار مرد پر پڑھ لیا زکاة ادا ہو گئی اس کے بعد ساری زندگی سو بار یا کم مز کم ستر بار پڑھتے رہے گے تو عمل ہار مرے گا جب بھی کوئی پریشانی آجائے تو تین سو تیرہ بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ پار لگا دے گا بگڑی بنا دے گا ایک تو یہ درگی بتائی ہے ایک یہ ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے زکاة نہیں دی موسیٰ زریری رحمت اللہ علیہ کی طرح تین سو تیرہ بار روزانہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے تین سو تیرہ بار سات دن پڑھا یا انہوں نے دو دن پڑھا تین دن پڑھا چار دن پڑھا مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا اب ان حضرات کے لیے یا وہ حضرات جو یہ والا رستہ اختیار کریں گے یہ ترتیب لیں گے یا یہ والا عمل کرنا چاہیں گے ان سے میں کہوں گا اگر زکاة ادا نہیں کی آپ نے اپنے کام کے لیے درود تنجینا تین سو تیرہ بار پڑھا اور اللہ نے آپ کا کام کر دیا اب اس نعمت کو برباد نہیں کرو اس نعمت کو ضائع نہیں کرو کم از کم اکیس مرتبہ درود تنجینا روزانہ پڑھتے رو تاکہ زندگی میں جب دوبارہ کو مسئلہ ہو تو تین سو تیرہ پڑھو گے تو اس میں زبان میں تاثیر ہوگی اللہ مالی مگڑی بنا دے گا اگر انہوں نے زکاة ادا نہیں کرنی یعنی ادھر میں لوگ ہیں انہوں نے تین سو تیرہ بار پڑھا اپنا مطلب نکال لیا مطلبی رہنا مکمل طور پر تھوڑا سے نسلی بھی رہنا اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اکیس بار اس کو روزانہ پڑھ لینا صبح پڑھو رات کو پڑھو کوئی قید نہیں ہے تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ زندگی میں کل کبھی دوبارہ دکھ آیا تو پھر بھی مدینے والے کی ضرورت پڑھنی ہے پھر بھی اللہ کی ضرورت پڑھنی ہے تو جب یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھو گے زندگی میں کبھی بھی مشکل آجے تو پریشان نہیں ہونا دوبارہ تین سو تیرہ بار پڑھو ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن انشاءاللہ بگڑی بنا دے گا تو یہ دونوں جو تریکے بتائیں ہیں تردیم بتائیں ہیں دونوں کی تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے اب بات تو مکمل ہو گئی یہ بات میں کہیں یہیں پہ چھوڑ دوں گا آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ لوگ سنتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں میں نے ابھی لفظ بولا اور جو میں نے عمل بتایا ہے وہ کس کا بتایا ہے درودے تنجینہ کا اب اس میں بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ درودے تنجینہ نہیں پڑھنا شایئے درودے تنجینہ نہیں پڑھنا شایئے حدیث سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے امتی کو خواب میں بتایا ہے یا کشف میں بتایا ہے تو کشف ہے یا خواب ہے وہ شریعت پہ دلیل نہیں وہ دلیل نہیں بن سکتا وہ اس امتی کا اور نبی کا ذاتی معاملہ ہے وہ شریعت کا حصہ تو نہیں بن سکتا یہاں تک یہ بات بہت خوبصورت ہے اور بلکل سو فیصد ٹھیک ہے لیکن اگر دماغ چلتا رہے دماغ جاگتا رہے اس دماغ کے اندر حرم خاکھا کے گیس نہ بھری ہو تو اگلا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے اب شرط کیا ہے کہ سینے میں بوگز نہ ہو اور وہ مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہو تو انشاءاللہ فقیر ایک منٹ میں مسئلہ سمجھا دیتا ہے اب آپ کو یہ اعتراض کریں کہ درودیں تنجینہ نہیں پڑھنا چاہیے یا درودیں تاج نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ دو درود ایسے ہیں جو برود والوں کو بہت زلیل کرتے ہیں یہ دو درود ایسے ہیں جو برود والوں کو بڑا ظلیل کرتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں بڑا زج کرتے ہیں یہ دو درود واللہ والم میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے تو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے اور ہمارے بھی حفاظت فرمائے اہل سنت کے بچوں کے بھی حفاظت فرمائے اس درود پہ درود تنجینہ پہ یا درود تاج کے اوپر کوئی آپ سے اعتراض کرے رتوجہ رکھیے کہ یہ بات آپ نے نہیں سنی تو کچھ بھی نہیں سنا کوئی آپ سے جگڑا کرے اعتراض کرے بلکل تھنڈے رہنا ہے کیا رہنا ہے تھنڈے کوئی بتمیزی نہیں کرنی یہ اہل سنت کا وطیرہ ہی نہیں ہے دلیل کے ساتھ بات کرو کس کے ساتھ بات کرو دلیل کے ساتھ بات کرو علمی بات ہے دلیل دو کوئی یہ کسونمکے والا کام ہو تو بندہ کسونمکہ کرے یہ علمی بات ہے علمی بات کے لیے کیا ہوگی دلیل ہوگی ہم دلیل دیتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کرے اختلاف کرے بحث کرے تو آپ نے کیا رہنا ہے تھنڈے کرنا کیا ہے اسے کہنا ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ درود کے معنی کیا ہوتے ہیں بس ڈنگ نکل جائے گا 99 فیصد لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہوگا جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ درود کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں صاحب علم بیٹھے ہیں جس بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ درود کے معنی کیا ہے اس کے ساتھ بیعث کرنا کیا معنی رکھتا ہے اس سے پڑھا بھی کوئی جاہل ہے دیکھیں میں آپ سے نہیں پوچھے آپ کے چیرے اتر گئیں حضرت صاحب ہمارے سے نے پوچھنے کہ درود کے معنی کیا ہو خوش تو بڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں ہم درود پڑھنے والے ہیں ہم درود والے نہیں ہم درود والے ہیں تو اگر اب میں نے پوچھ دیا کہ درود کے معنی بتاؤ تو ابھی پسینوں پسین ہو جائیں گے تو جب آپ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو اتراز کرنے والوں کا کیا حال ہوگا سمجھ آگی کہا نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہم ملکہ تھنڈے رہنا ہے اسے کہنا ہے بھائی مجھے یہ بتا دو کہ درود کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر خارش کرے گا کبھی ادھر کرے گا کبھی ایسی ایسے کرے گا نہیں نہیں یہ درود تنجھی نہ ثابت نہیں ہے درود تاج ثابت نہیں ہے اسے کہیں بھائی ثابت کی بات نہیں ہو رہی نہ آدھے کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ درود کے معنی کیا ہے ثابت کہتے ہیں نا مکمل کو تو اسے کہیں نہ ثابت کی بات ہو رہی ہے نہ آدھے کی بات ہو رہی ہے بات کس کی ہو رہی ہے معنی کی بات ہو رہی ہے تو مجھے معنی بتا دے اس کے معنی کیا ہے درود اب سن لو کسی سے سوال کرو تو آپ کو تو آنے چاہیے اللہ بلو درود فارسی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے فارسی زبان یہ ہماری اردو زبان کا لفظ نہیں ہے نہ عربی زبان کا لفظ ہے ہماری ہاں کیونکہ لفظ درود استعمال ہوتا ہے درود کے معنی ہے رحمت جندے جائیے گا انگلیوں پہ درود کے معنی کیا ہے رحمت درود کے معنی ہے دعا کے درود کے معنی ہے دعا کے درود کے معنی ہے سلامتی کے درود کے معنی ہے استغفار کے درود کے معنی ہے تسبیح کے سمجھ آگے میں دوبارہ دوہر آ دیتا ہوں درود فارسی زبان کا لفظ ہے اردو زبان کا لفظ نہیں ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے پہلے معنی کیا ہے دعا کے پھر کیا معنی ہے رحمت کے پھر کیا معنی ہے سلامتی کے پھر کیا معنی ہے استغفار کے پھر کیا معنی ہے تسوی کے یہ چاروں پانچوں معنی جو ہیں یہ کس کے ہیں درود کے یعنی قصیر المعنی یہ لفظ ہے اب آپ دوسری بات پر توجہ کریں جو ہی نسبت بدلے گی درود کے معنی بدل جائیں گے جو ہی نسبت بدلے گی درود کے معنی بدل جائیں گے درود کون کون پڑتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہ ملائکہ اور ایمان والے تین ہو گئے تین ہو گئے جب درود کی نسبت اللہ سے کریں گے کہ اللہ درود بیشتا ہے اللہ درود بیشتا ہے تو درود کے معنی ہو جائیں گے کہ اللہ رحمت بیجتا ہے اکثر لوگوں نے سوال کیا ہوتا ہے حضرت صاحب میں تو درود پڑھتا ہوں اللہ مصلے علی محمد وعالی آل محمد تو اللہ کو ان سے پڑھتا ہے سوال آتا ہے نے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں خانوں اوہ دسوں جیٹا اللہ پڑھتا تاکہ سواب زیادہ ہوئے اللہ رحمت بیجتا ہے تو رحمت بیج سکتا ہے تو پھر وہی رہے وہی رہے جو تیری اوقات ہے پھر وہی رہے جو تیری اوقات ہے جب درود کے معنی یا لفظ درود کی نسبت اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے رحمت نازل کرنا یا رحمت بیجنا تو ہم اس کا ترجمہ پھر کیا کریں گے کہ اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت بیجتا ہے سمجھا گی اب اگلا کیا ہے اب فرشتے کیا کرتے ہیں آپ علماء سے سنتے ہیں میرے پاس سنتے رہتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فرشتے ہر پر دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں فرشتے اللہ کے نبی علیہ وسلم contrast کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں دعائے رحمت کرتے ہیں بلندیے درجات کی دعا کرتے ہیں بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اب جو فرشتوں کا درود ہے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت دعائے بلندی درجات تو جب فرشتے ہیں اس لفظ کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہوگی تو وہ درود کیا پڑھیں گے جب وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اپنے معبوب علیہ السلام کے اپنے شان شان درجات کو بلند فرما تو یہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر درود پائٹ رہے ہیں دو باتیں ہوگئی تیسرا ہے جب لفظ درود کی نسبت امتی کے ساتھ ہوگی یعنی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں ذرا توجہ رکھئے کہ بڑا اہم ہم نبی علیہ السلام کے احسانات کے نیچے کیا ہیں دبے ہوئے ہیں کیسے دبے ہوئے ہیں ایک مثال دیتا ہوں ایسے کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ سے اللہ نہ کرے سلاب آیا جسرا پچھلے دنوں میں اب حضران نے دیکھا میرے اپنے بہت سے جاننے والے یہاں خان کام میں آنے والے لوگ بچارے وہ دینے والے تھے پل بھر میں وہ لینے والے بان گئے یعنی سوئے تھے سلاب سب کچھ بہا کے لے گیا بچے سلاب میں بہ گئے اللہ نہ کرے آپ کا بچہ سلاب کے اندر بہ جاتا ہے کوئی بندہ اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچا کے لے آتا ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا دعا کر سکتا کہو گے کہ نہیں کہو گے یہی کہو گے نا کہ بھائی تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا بھائی دعا کر سکتا ایسے ہی کوئی اور معاملہ دنیا کیسا ہو جاتا کوئی کڑی مصیبت آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو کوئی بندہ آپ کے بیٹے کی بھائی کی آپ کی کسی کی جان بچاتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ کی آنکھیں ممنون ہوتی ہیں جگی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور آپ اتنے مشکور ہوتے ہیں اور آپ کے زبان پہ ایک ہی بات ہوگی کہ لالہ میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا مارا بندہ دعا کر سکتا اللہ ہی تجھے اس کا عجر دے گا یہی ہم کہتے ہیں نا تو اللہ بندوں کو ہم یہ کہتے ہیں تو جس نبی نے ہمیں جہنم کے گھڑے سے نکال کے جندی بنا دیا ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہے خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں کئی بار کئی بار اپنے گھر میں اپنے بچوں سے مریدین سے بات کرتا ہوں خاص طور پر جمعیرات جس طرح آج کا دن ہے یا باہر کی محافل میں میں گیا ہوتا ہوں تو جب میں جا کے یہاں سے یا باہر کی محافل سے میں آتا ہوں سفر سے آتا ہوں آ کر میں نہاتا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل سے یہ آواز نہیں کرتے کہ یا اللہ تو مسلمان ہونے کے بعد صرف غسل کا طریقہ عطا کر دیتا کچھ بھی نہ دیتا نہ ہم تیرا شکر کر سکتے نہ تیرے محبوب کا احسان اتات سکتے اللہ والو دین اسلام نے ہمیں وہ وہ نعمتیں دی ہیں آپ جتنے بھی تھکے آئیں مٹی سے اٹے پڑے آپ نہا لیتے ہیں غسل کر لیتے ہیں آپ کی طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے آپ وضو کر لیتے ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ یہاں آئے ہوئے لوگوں کے جو بحالات پیسے پتلے ہوتی ہیں بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں پانی پہ دم کر کے دیتا ہوں میں کہتا ہوں باہر جا کے وضو کر کے آؤ وضو کر کے اندر آتے ہیں ہشاش بشاش ہو جاتے اور نام ہمارا چلتا ہے ڈنکی ہمارے بجدے ہیں کہ پیر بڑا کامل ہے بھئی نبی بڑا کامل ہے اس نے طریقہ وضو کے ایسا بتایا ہے کہ بس بندہ کرتا جاتا ہے تو سارے گناہ بھی دلتی ہیں اور بیماریاں بھی جلدی جاتی ہیں تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں کہ لولو ہم تو وضو اور غزل جو شریعت مطہرہ نے شریعت محمدی نے ہمیں عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کے صدقے ہم تو اس کا احسان نہیں دے سکتے تو نبی علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو احسانات کی ہیں کہ ہم احسانات کا بدلہ دے سکتے تو پھر ہم کیا کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے کسی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا دعا کر سکتا دعا کر سکتا پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا کرنا بھی تو نے ہے تو جان تو تیرا محبوب جانے کیوں جو تو نے اس کو مقام عطا کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ مقام لینے والا جاند ہے یا دینے والا جاند ہے ہم اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال لیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ کر تو جو کرنا ہے اور کیا کر رحمت بیج کس پہ اللہ محمد محمد کے اوپر آل محمد آل محمد کے اوپر تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے شانے شان اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما اور ہم اپنے آپ کو درمیان میں سے کیا کر رہے ہیں نکال رہے ہیں کہ نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ ہم رحمت بیج سکتے ہیں نہ ہم سلامتی بیج سکتے ہیں نہ ہم برکت نازل کر سکتے ہیں یہ سارے کام کس کے ہیں اللہ کے اے اللہ تو نے کرنا ہے اور اپنی شانی شان اپنے معبوب علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل فرما سلام دی نازل فرما برکت نازل فرما تو کہنے اور عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے کیا کرتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں دعا دعا کتنی طرح کی ہے تین طرح کی دعا رحمت دعا سلام دی اور دعا برکت دعا رحمت دعا سلام دی اور دعا برکت ان تینوں کو کٹھا کریں گے تو کیا کہیں گے دعا کرتے ہیں اب آپ کو ایک کہانی سمجھ آگئی کہ درود کے معنی اللہ کے ساتھ جب نسبت ہوگی تو کیا ہو جائیں گے رحمت فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گی تو استغفار تصویحات سمجھ آگئی جمداد حیوانات کے ساتھ جب نسبت ہو جائے گی اللہ estimہ تو نہیں ہے جمداد حیوانات کے بھی تو نبی ہے کملیوارہ بھی تو نبی ہے نا تو جمداد حیوانات اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں وہ ان کا درود ہے اللہ اپنے نبی کی جو تعریف و توصیف کرتا ہے وہ اللہ کا درود ہے اللہ جو رحمت نازل کرتا ہے وہ اللہ کا درود ہے ہم جو دعا کرتے ہیں یہ امتیوں کا درود ہے اب اس میں کوئی اشکاق رہ گیا درود کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو گئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب لفظ درود کی نسبت بدلے گی اس کے معنی بھی بنے گئے اب آپ نے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی باقی بیشہ کا بھول بھی جائے تو خیر ہے کہ درود کے معنی ہیں دعا درود کے معنی کیا ہے اب بڑا نازف موڑا ہے اگر آپ یہاں میرے ساتھ رہیں گے تو زندگی بھر کوئی انشاءاللہ آپ کو گمرہ نہیں کر سکے گا درود کے معنی کیا ہے دعا اب ذرا قرآن میں آؤ قرآن میں اللہ رب العزت نے چالیس دعائیں سکھائی ہیں مولانا صاحب کتنی دعائیں ہیں چالیس جس کو آپ چہل ربانہ بھی کہتے ہیں چہل ربانہ بھی کہتے ہیں یعنی چالیس ربانہ چالیس دعائیں سب سے معروف دعا جو میں بھی مانگتا ہوں آپ بھی مانگتے ہیں ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد مانگی جاتی ہے بلکہ اس کو امو الدعا کہا جاتا ہے وہ کیا ہے ربانہ آتینا فی الدنیا حسنتا ہوں وفی الاخراتی حسنتا ہوں وکینا عذابن سمجھا گئی یہ مانگتے ہیں اب اللہ نے ہمیں قرآن میں چالیس دعائیں سکھائی ہیں کتنی سکھائی ہیں چالیس ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں نہیں مانگتے ہیں ہم پنجابی میں مانگتے ہیں اردو میں مانگتے ہیں فارسی میں مانگتے ہیں انگلیش میں مانگتے ہیں پندرہ سو سات زبانیں ہیں دنیا میں پندرہ سو سات زبانوں کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہیں لوگ مانگتے ہیں مخلوق مانگتی اللہ عطا کرتے اللہ سنتا ہے اب میں آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں وقینا عذاب النار یہ دعا چھوڑ کے اگر اردو میں کہا جائے پنجابی سرائکی میں کہا جائے اے اللہ میری دنیا بھی بنا دے میری آخرت بھی بنا دے تو کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی لائن پہ آگئے ہو نا لائن پہ آگئے ہو نا کہ اب یہ دعا کہو یاد مجھے فتوہ دو کہ بھئی تُنہیں قرآن کی دعا چھوڑ کے اپنی پنجابی میں دعا کیوں مانگی ہے تو یاد مجھے فتوہ دو تو پھر دنیا بھر کے خطیب علماء سب کو کل جیل میں ڈالو کہ یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں چھوڑ کے پنجابی میں دعائیں مانگ رہی ہیں بے شرم نہ ہوں ان کو کرو اندر سب کو کسی کی جورت ہے ہم پتہ نہیں کس کس حال میں کس کس زبان میں اللہ سے راز و نیاز کرتی ہیں دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں اسے کیا وہ قرآن میں آیا مانگنے والا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دعائیں جو اللہ نے سکھائی ہیں ہم ان میں بھی مانگ سکتے ہیں اور ہم اپنے الفاظ کی اندر بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں جب میرے اللہ نے اپنے سے مانگنے میں سختی نہیں کی تو اے برود والے تو درود پڑھنے پہ سختی کیوں کر رہا ہے جب اللہ نے اپنے سے مانگنے پہ سختی نہیں کی تو جب ہم نبی کے لیے دعائے رحمت کریں تو تو سختی کرنے والا کون ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کے لیے پنجابی میں مانگ سکتے ہیں تو نبی کے لیے کیوں نہیں دو کلمیں بول سکتے ہم سرائی کی پوٹوہاری میں پشٹوں میں دنیا کی میں نے بتایا ہے پندرہ سو سال زبانوں کے اندر اللہ سے جو چاہتے ہیں رحمت کی سلامتی کی برکت کی دعائیں مانگتے ہیں نبی کے لیے کیوں نہیں مانگ سکتے نبی کے لیے کیوں نہیں مانگ سکتے ہاں یہاں جو بات اہم ہے جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے اگر ہم وہ چہل ربانہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دعائیں سکھائیں گے اگر ہمیں وہ یاد ہو جائیں تو سارے زمانے کی دعائیں اکٹھی ہو گئے بھی ایک دعا کو چھو بھی نہیں سکتے یہ ہے فضیلت کی بات یہ کیا ہے فضیلت کی بات کہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہو گئی چہل ربانہ آگے اس کے بعد جو بھی ہم اپنی زبان میں مانگیں لیکن نقطہ کیا آپ کو سمجھایا ہے عربی زبان میں دعا نہیں آتی تو اپنی زبان میں مانگو ہم مانگتے ہیں مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب میں اپنے لیے دعا اپنی زبان میں کر سکتا ہوں تو اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کر سکتا اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کر سکتا تو ضرورت دعا نہیں ہے تو جو ممنوع ہونے والی بات ہے وہ ڈنگ نکل گیا وہ جو زہریلہ ڈنگ ڈالتے ہیں یا ڈنگ مارتے ہیں وہ نکل گیا کہ دعا کسی بھی زبان میں کی جا سکتا ہے ہاں جو بات فضیلت کے حوالے سے ہے جس طرح اللہ نے دعائیں سکھائیں ہیں اگر ہم وہ یاد کر لیتے ہیں تو جو ان کی فضیلت ہے وہ تیرے میری دعا کی فضیلت نہیں ہے بے نہیں جو درود پاک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں یا احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں جو فضیلت ان کی ہے وہ تیرے میرے درود پڑے ہوئے کی فضیلت یا بنائے ہوئے درود کی فضیلت نہیں ہے ساری بات سمجھ آگئے لیکن ممنوع نہیں ہے ممنوع نہیں ہے سب سے زیادہ عجر سب سے زیادہ ثواب سب سے زیادہ فضیلت سب سے زیادہ انوار و تجلیات ان درود پاک کے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے اور صحابہ نے ہمارے تاکر پہنچائے اس میں کوئی شک کسی کو بھی نہیں ہے آپ کو کیا شک ہون ہے کسی کو بھی نہیں ہے شک تو انہی کو ہے جو کہتے ہیں کہ پڑے نہ بس جو پڑے نہ اس لیے جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دیا ہے کہ درود پڑھنا کسی بھی زبان میں عربی کے سیگے کے اندر بنا کے ممنوع نہیں ہے اگر اللہ اللہ یہ ممنوع ہو جائے تو آپ تو نبی کے اوپر ناتھ میں نہیں پڑھ سکتے کیا حسان بن ثابت نے وہ ناتے پڑھی جو آپ پڑھ دیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اردو میں ناتے پڑھیں بولیں جی فارسی میں پڑھیں انگلش میں پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے جو حسان بن ثابت کی ناتیا کلام ہمارے تک پہنچا ہے وہ چند ناتیا اشار جو ہیں ان کے علاوہ ہم نبی کے اوپر کوئی اشار ہی نہیں کہہ سکتے اشار ہی نہیں کہہ سکتے تو اللہ اللہ یہ ساری باتیں سار بندے کو سمجھ آتی ہیں لیکن جب یہ سوفٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی پھر بس ایک ہی بات ہے تو کافر ہے تو مشرق ہے تو بدتی ہے تو فلاں ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ درود تنجینہ پڑھا ہے یا درود تاج پڑھا ہے درود ماہی پڑھا ہے درود لکھی پڑھا ہے درود کتنا ہے اللہم سلے علا محمد بس آگے آل کو شامل کر لو صحابہ کو شامل کر لو سلامتی کو شامل کر لو برکت کو شامل کر لو سیدنا کا لفظ شامل کر لو مولانا کا لفظ شامل کر لو اللہ والو وہ تو گڑھ ہے بھا جتنا ڈالتا جاؤ اتنا میٹھا ہوگا درود کتنا ہے سلے علا محمد بس سلے رحمت علا اوپر محمد محمد کے اوپر محمد کے اوپر رحمت نازل فرما کون اللہم اللہ درود تو اتنا ہے درود کتنا ہے اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما یہ اردو میں بات ہو گئی اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا اللہم سلے علا محمد یا اللہ تو اپنے محبوب کی آل کے اوپر بھی رحمت نازل فرما تو ہم کیا اضافہ کریں گے وَعَلَى آلِ محمد اس کے بعد جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تو ہمارے ہیں جس طرح دودے تاج کی حضر جتنے بھی الفاظ ہیں جن کی وہ تعلیف ہے جن کا وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے حضور کے شان میں وہ الفاظ کہے ہیں حضور کے شان میں وہ الفاظ کہے ہیں اور یہ جو درودِ تنجینہ میں الفاظ ہے اللہم سلے علا سیدنا محمد درود تو ختم ہو گئے آگے تو ساری دعائے نجات ہے آگے کہے ساری دعائے نجات ہے اے اللہ یہ میرے اوپر حالات ہے افات و بلیاد ہیں میرے گناہ ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں غم ہیں اے اللہ جو جن حالات میں 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 کھنزہ ہوں اے اللہ ان تمام حالات سے مجھے نکال دے اور آخر میں جا کے کیا ہے اللہ کی علوہیت اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے اللہ تو ہی کرنے والا ہے تو ہی مشکل کشاہ ہے بتاؤ اس میں کون سی بری بات ہے پہلے کیا ہے دعائے رحمت نبی کے لیے کس کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے اس کے پر دعائے نجات کس کے لیے ہے اپنے لیے اور تیسری بات درودِ تنجینہ میں کیا ہے اللہ کی علوہیت ربوبیت اس کی قدرت کے اوپر ایمان کا اظہار ہے اِنَّ اللَّهَ عَرَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِ اِلَّا بے شک سب کچھ تیرہی قبضہِ قدرت میں ہے خلاص اس کا نام ہے درودِ تنجینہ بات سمجھا اب یہاں پہ ایک اور آخری بات پھر یہ مبانکو کمل ہو جائے میں نے جتنی بار بھی یہ عمل بتایا پہلے بھی اور ابھی بھی میں جتنی بار بھی لفظ بولا ہے تو میں نے بولا ہے درودِ تنجینہ درودِ تنجینہ اس لفظ کو دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے درودِ تنجینہ اور درودِ تنجینہ درودِ تنجینہ اور درودِ تنجینہ اب کیونکہ جن بزرگوں سے میں نے سیکھا مجھے اجازت ملی میں نے اس کی زکاة ادا کی میں نے یہ عمل کیا ہے تو انہوں نے مجھے جو سکھایا یا ان کو جو اجازت تھی وہ تھی لفظ بول لیتے ہیں درودِ تنجینہ تو آپ حضرات کو اسی کے اجازت ہے یہ دونوں طرف سے ادا کیا جاتا ہے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے جن بزرگوں سے مجھے اجازت ملی ان کا عقیدہ یا یقین یہ تھا کہ جب لفظ درودِ تنجینہ بولا جاتا ہے سلاطن تنجینہ بھی ہے تو اس میں حضور کا فیضان توجہ بڑھتی ہے بعض بزرگان اس لفظ کو ادا کرتے ہیں تنجینہ تو لغت کے اندر دونوں طرح سے درودت ہے اگر آپ تنجینہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے تنجینہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے یہ بیس بھی بعض دفعہ آتی ہے تو میں نے اس کا ڈنگ بھی نکال دیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بھی زہر نہ بھرے تو وہ یہ نہ ہو میرے حضور کے ذکر سے دور ہو جائے تو ہر طرح سے آپ کو اجازت ہے اور یہ اتنی باتیں فقیر کی سنگے بھی درودت تنجینہ پڑھنے پہ دل مطمئن نہ ہو تو بحث نہیں کرو درودت ابراہیم پڑھیں خلص اب تو کوئی اتراز نہیں رہ گیا نا کہ بھئی تھکی اتنی میٹھی کر کے بھی دیئی ہے ابھی بھی تیر جی شفاہ نہ ہو تو کے کڑوی لگتی ہے تو بھئی پہ درودت تنجینہ نہیں پڑھ تو درودت ابراہیم پڑھ انشاءاللہ عزیز اللہ ترے گورنوں کو دور عطا فرما دیا اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت رہے جو سوشل میلی میں بعد میں سننے ہونے بھی اجازت